موسیقی ہماس کو جڑ سے مٹانے کے مقصد سے گازہ میں اترے اسرائیل کو اب تک کوئی خاص کامیابی ہاتھ نہیں لگی ہے حالکہ اسرائیل کے ہوای اور زمینی حملوں سے گازہ پوری طرح سے تباہ ضرور ہو گیا ہے گازہ سے آ رہے چونکانینے والے ویڈیو میں ہماس لڑا کے اسرائیلی بلوں پر ہاوی نظر آ رہے ہیں بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جب آئی ڈی ایف واپس ان علاقوں میں ہماس سے لڑ رہی ہے جہاں سے وہ کافی پہلے ہی آگے بڑھ چکی تھی اس سے صاف ہے کہ گازہ میں ہماس کا دب دبا بلکل بھی کم نہیں ہوا ہے بلکہ اسرائیل کی بکڑ کمزور ہوتی جا رہی ہے اہم یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل پر چاروں اور سے بھیشن حملے ہو رہے ہیں آئی ڈی ایف اکیلے ہماس کا ہی سامنا نہیں کر رہی بلکہ ایران سمرتھت یمن کے ہوتیوی دروہیوں سے لے کر ایراک کے اسلامی پرتیرود تک سیریا کے چرمپنتھی سنگٹنوں سے لے کر لیبنان کا ہجبولہ تک اسی یدھ میں کودہ ہوا ہے اس سے جنگ اور بھیشن اور خطرناک ہو گئی ہے اسرائیل چوترفہ حملوں سے جوج رہا ہے لیبنان کے لگاتار گھا تک حملوں سے اسرائیل کی مشکلے بڑھ گئی ہے اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی لیبنان پر سیدھے یدھ کی دھمکی دی بیتے دنوں اسرائیلی پی ایم نے ہجبولہ سمو کو چیتاونی دی تھی کہ آئی ڈی ایف ایک بڑے آپریشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہے تو وہیں اسرائیل کے رکشہ منتری نے تو لیبنان کو پاشان یگ میں واپس لے جانے تک کی دھمکی دے ڈالی تھی ایسے میں اسرائیلی نیتاؤں کے پرانے بیان اب ان کے گلے کی فانس بنتے دکھ رہے ہیں اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل اگر ایک ساتھ دوسرا یدھ شروع کرتا ہے تو اسے اس کے برے نتیجے بھی جھلنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا دراصل پچھلے نو مہینوں سے زیادہ سمیے سے چلی آ رہی گازہ جنگ کے رکنے کے کوئی آثار دکھ نہیں رہے ہیں اگر دوسرے چھوڑ پر بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اس بیچ خبریں آئیں ہیں کہ اتری اسرائیلی نیتا لیبنان سے ید نہیں چاہتے ہیں اس کے پیچھے کئی وجہیں بھی گنائی جا رہی ہیں دراصل ہجباللہ کی طاقت دیکھ اسرائیل کے بھیتر خوف پیدا ہوا ہے اور اس کے لڑاکوں کی سنکھیا بھی بہت زیادہ ہے ہجباللہ حماس کے مقابلے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہیں اس سموہ کے پاس مسائل اور روکٹس کا بڑا بھنڈار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مجبود انٹیلیجنس یونٹ بھی ہے ہجباللہ کے ہتھیاروں کے جکھیلے میں گائیڈڈ اور انگائیڈڈ دونوں طرح کے روکٹس ہیں اس کے علاوہ ڈرون، انٹی ٹینک، انٹی ائرکرافٹ، انٹی شپ اور گائیڈڈ انٹی ٹینک مسائلے بھی ہیں ہجباللہ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اسرائیل کو دو ہزار چھے کی جنگ میں بری طرح ہرائے تھا ہجباللہ نے اپنی طاقت کو لگاتار بڑھایا ہے ہجباللہ محض، ملیشیا گروپ نہ رہ کر اب لیبنان کا بڑا پولٹیکل گروپ بھی ہے گازہ یودھ کے چلتے اسرائیل کو پہلے ہی کافی نقصان جھلنا پڑ رہا ہے اسرائیل کے لیے حالیہ دشکوں کے سب سے لمبے یودھ سے اس کے سینے بھنڈار ختم ہوتے جا رہے ہیں نیتنیاہو سرکار نے اب تک گازہ یودھ سے باہر نکلنے کے لیے بھی کوئی خاص رننیتی بھی نہیں بنائی ہے ڈیفنس ایکسپرٹس نے بھی چیتایا ہے کہ لیبنان میں اسرائیل کو بڑے اور بہتر ہتھیاروں سے لیس اور پیشےور سینکوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہم آج سے بھی طاقتور سمو سے بھیڑند اسرائیل پر بھاری پڑ سکتی ہے اسرائیل کی راستری سرکشہ پریشت کے پورو افسر نے کہا کہ اسرائیل چھوٹے یودھ لڑنے کا عادی ہے لیکن نو مہینے کے بعد آئی ڈی اف ختم ہو گیا ہے اس کے جوان اب تھکا ہوا محسوس کرنے لگے ہیں اسرائیلی بلوں کا منوبل بھی کافی گر گیا ہے اسرائیل کو اب اپنے بچے کچھے سینے ساجو سامان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اسرائیل اپنی ادھکتر یودھ سامگری کا استعمال کر چکا ہے حالکہ اسرائیلی سینہ بیٹے کئی مہینوں سے لیبنان پر حملے کی یوجدہ بنا رہی تھی وار کیبینٹ کے صدس سے رہے بینی گینس نے بتایا کہ انہوں نے اور انہیں صدسیوں نے پی ایم نتنیاہو سے مارچ مہینے میں لیبنان میں اسرائیلی گھسپیٹ کی مانگ کی تھی مگر نتنیاہو اس فیصلے سے جھچک رہے تھے اسرائیل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اتر میں گھٹنائیں ویسے ہی چلتی رہیں جیسے وہ ایک اور سال گما رہے ہیں سمیہ آ گیا ہے کہ سین نے ٹھکانوں اور لیبنانی بنیادی دھانچوں کی کیمت چکائی جائے ہجباللہ جس کا ایک حصہ ہے وہیں اب تک کی بھیڑنٹ کی بات کریں تو لیبنان میں ہوئے اسرائیلی حملوں میں قریب 94 عام لوگ اور 300 سے زیادہ ہجباللہ لڑا کے مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل میں ہجباللہ کے حملوں میں قریب 20 سینک اور 11 ناگرک مارے گئے ہیں لہٰذا آنے والے دنوں میں ید کو لے کر تصویر اور صاف ہونے کی امید ہے موسیقی